قبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد ہوں ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر سب جمع کیا جائے گا سب کو جمع کیا جائے گا اور میں مواقب ہوں یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے آخر میں آنے والا ہوں ناظرین اکرام آج جس پاک مبارک متاہر حسنی کام تذکرہ پاک کرنے جا رہے ہیں آپ یقین مانی ناظرین جب آج کا پروگرام آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے آپ کہیں اور نہیں جائیں گے کیونکہ سعادت ہی اتنی بڑی ہے کہ بس میں جب وہ بیان کرنا شروع کروں اور جب ہمارے علماء اکرام بیان کریں گے تو آپ اش اش کر اٹھیں گے بات ہو رہی ناظرین حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں علم و فضل تقوی عیسار اور مال و دولت کے اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ اصحاب سفہ میں بھی شامل ہیں جب رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ موظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو پڑوس ہی میں حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ریائش گاہ تھی ان کی سابدادی حضرت امہ شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ناظرین بارہ مرتبہ کھانا تیار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کا شرف حاصل ہوا اور یہ عرصہ تقریباً ناظرین سات ماہ کا ہے کہ سات ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ افروز رہے حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بخت ناظرین اتنے بلند ہوئے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے رشدہ اززواج میں منسلک ہونے کی بنا پر نئے گھر کی ضرورت محسوس ہوتی تو حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کے گھر امت کی ماں کے نورانی کاشانوں میں تبدیل ہو گئے یعنی رہتی دنیا تک جب جب ان نورانی کاشانوں کا ذکر ہوتا رہے گا ناظرین تو حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو ناظرین کہ اہل بیعت کے کیسے چاہنے والے اور کیسے غلام کہ جب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی ناظرین تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ کا گھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک سے دور تھا تو حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے قربو جوار میں حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں آپ ان سے فرمائیے کہ کوئی مکان ہمیں بھی دے دیں خالی کر دیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر مجھے تو اب حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم محسوس ہونے لگی ہے کیونکہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ خاموش ہو گئی بہرحال ناظرین ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا تو فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے عاشق اور غلام کا ناظرین معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے ارث کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مکان میں خالی کے دیتا ہوں یہ میری سعادت ہے آپ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلالیجئے اے میرے آقا میری جان آپ پر قربان ہے اللہ کی قسم جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہے بنظمت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرما اس کے بعد ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی علی کرم علیہ وآلہ وسلم کو حارث بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کر دیا اب ایک واقعہ ناظرین اور ہے اور میں وہ آپ کو سنانے چاہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ بات ضرور کروں کہ آپ کی فضیلت یا نہیں آپ کی فضیلت کے جو یوں کہہ لیجئے کہ شان مبارک ہے اس پر ایک اور تمغہ لگا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو میں نے وہاں قرآن پڑتے ایک آدمی کے آواز سنی میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں تو فرشتوں نے بتلایا کہ حارث بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کے حق میں نہیں آپ کے حق میں یہ فرمایا کہ حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے یہ صحابی لوگوں میں سب سے زیادہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے یہ حارث بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ناظرین آپ کے خدمت کا عالم یہ تھا کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حارث بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے ان کے بستر کی صفائی کیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے کھانا بنانے کے بعد جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ماں بچوں کو کھلاتی ہیں تو وہ اپنی والدہ کو اس انداز سے لقمہ لقمہ کھلائے کرتے تھے اور جب وہ کوئی حکم دیتی تھی ناظرین تو وہ بلکل خادموں کی طرح جیسے یہ خادم ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے باڈی پوسٹر ایسے ہونا چاہیے اگر میں تخیل میں جاؤں کہ وہ خادم کی طرح ہاتھ بان کر سامنے اپنی والدہ کے کھڑے ہو جائے کرتے تھے جب وہ کوئی بات کہتی اور اگر بات سمجھ نہ آتی تھی تو ان سے یہ نہیں کہتے کہ ماں دھورا دیں بلکہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے مجھے بتلاوتا کہ میں پھر ان کے حکم کو بجا لاؤں یعنی اس حد تک بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے اس تربیت کا اور اس خدمت کا صلاح ناظرین یہ ہوا کہ تلاوت تو بیٹھ کر وہ مدینے میں کیا کرتے تھے لیکن آواز اس کی جنت میں سنائی دیتی تھی آج ناظرین بنیادی طور پر بس حضرت حریصہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہو کا تذکرائے پاک ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت تین ممتاز شخصیات موجود ہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں اور اس صبح نور کی رونک ہیں اس صبح نور کی روشنی ہیں ہمارے ساتھ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خاص صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب پروفیسر محمد آزم نوری صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب اور آخر میں انشاءاللہ معروف صناخان جناب پروفیسر ایو بھٹی صاحب منقبط کا نظرانہ پیش کریں گے آپ تینوں عباب کو میں خوش عام دیت کہتا ہوں اسلام علیکم پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اتنا میں تو بس سمجھ لیجئے کہ حریس صاحب بن نومان رضی اللہ عنہ کا جب نام لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حلاوت ایک محبت اور غلامی کا جو اصل تصور ہے وہ سامنے آتا ہے کیا فرمائیں گے آپ کے قبیلے کے بارے میں بتائیے آپ کے خاندان کی فضیلت کے بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم جنہد اکبال صاحب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری زبان پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جانسار کا نام آ رہا ہے جو قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا چلتا پھرتا نمونہ ہے قرآن میں اللہ تعالی نے جہاں کائنات بھر کی چیزوں کو گنوا کر سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں قرآن نے یہ کہا کہ کائنات بھر کی چیزوں سے بڑھ کر اگر تم نے اللہ اور اس کے اس محبوب کو محبوب نہ رکھا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو آسمان رشد و ہدایت کا یہ روشن چمکتا دمکتا ستارہ اس کی مکمل تعبیر ہمیں نظر آتا حضرت حارسہ بن نومان بن نفع قبیلہ بنو سالبہ سے تعلق ہے اور خضر جی ہیں جن کا تعلق جا کر بنو نجار سے ملتا ہے سیدنا حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب قبیلہ بنو نجار کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اے حارسہ تیری نصیب پر قربان جائیں تو نے ریاست مدینہ کا آغاز میلاد مصطفیٰ سے ہوتا دیکھا اللہ تلال بدرو علینا سبحان اللہ یہ وہ قبیلہ ہے جو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں پر لازم قرار دے رہا ہے کہ واجبہ شکر علینا آدھا للہ دائی جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود رہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس خوشی اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا رہے اللہ 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 یعنی آپ کا تعلق اس قبیلے سے جس کی بچی بچی جو سرکار کی سناکہ ہیں حضور علیہ السلام کی فدایت جو قرآن اور سنت ایمان کی روح کائنات کو دے رہے ہیں ان کا ایک بہترین نمونہ ہمیں سیدنا حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتا ہے ان کی بیوی حضرت جادہ بھی قبیلہ ابو مالک سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر جیسا آپ ذکر کر چکے کہ انہیں پڑوس کن کا نصیب ہوا مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدینے کی گلیاں قیامت تک گواہی دیتی رہیں گی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھے تو پورا مدینہ اس طرح امڈ آیا اور یہ عارضو کر رہا ہے کہ مجھے نصیب عطا کی دیئے میرے قسمت جگائیے میرے ہاں تکلیق لائیے مجھے یہ عزاز کر دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان کی اونٹنی علامت بنی آقا علیہ السلام کی اور یہ عزاز نصیب ہوا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پڑوس میں رہنے والے حضرت حارسہ کتنا امدہ کے آقا علیہ السلام کا قرب مل رہا ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متمول اور مالدار ہونے کے باوجود اصحاب سبح میں کیوں ہیں کہ اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر رہے ہیں اور اس کی ایک خوبصورت مثال علماء نے یہ بیان کی کہ آپ کے پاس ایک گھوڑی تھی جب گھر آتے اس گھوڑی سے بڑا پیار کرتے اسے دیکھ بھال کرتے آپ کے اولاد میں آپ عبداللہ کنیت رکھتے ہیں تو آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں عبید بھی ہیں عبد الرحمان بھی ہیں بیٹیوں میں عم حشان بنت حارسہ ہیں حضرت سعودہ ہیں تو وہ بیٹے بیٹیاں دیکھ کر کہ ہمارے والد آتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ہم ان سے پیار کریں یہ گھوڑی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں اور آگے چل کر آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا لوگو تمہیں ہرگز نیکی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز یہ سنتے ہی کہ پسندیدہ چیز تو یہ ہے فوراں لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ قبول کیجئے حضور علیہ السلام نے قبول تو فرما لی لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ نے اپنی امت کے ساتھ شغف اور تعلق اور محبت دی تھی آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کو بڑی پسند ہے ان کے بعد ان کے بیٹے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو وہ توفتن دے دی اللہ تاکہ واپس جلی جائے واپس جلی جائے اور حضرت حارسہ جو میرا سچا غلام ہے ان کے گھر میں یہ جو رونک ہے ان کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بنی ہوئی ہیں تو ان سے یہ جدا نہ ہوں تو سیدنا حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ علم میں فضل میں تقوی میں طہارت میں جہاد میں وہ وہ کارنامے سر انجام دے گئے ہیں کہ جب آج ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل سے صرف یہ کہ ان کے لئے دعائیں نکلتی ہیں بلکہ یہ روح ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی آج ان کی طرح اپنی مریعا علیہ السلام و تسنیم قبولی و فرما بردار اور آپ کی پیروی کرنے والے اللہم صاحب یہاں پہ ایک بات کہ آپ چونکہ ظاہر انساری ہیں اور قبیلہ خضرت سے آپ کو تعلق ہے اور اس کی شاق بن نجار کا ذکر آیا اچھا جب مدینہ شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد ہوتی ہے تو انساریوں نے بڑے ہی پرتپاک انداز میں استقبال فرمایا اور اس استقبال میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ کا بھی نظر آتا ہے ذرا اس منظر کو تھوڑا واضح کیجئے لوگوں کو پھر آگے بڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی وہ منظر تو ایسا حسین منظر ہے کہ انسان اس کو جب جب کنسیو کرتا ہے تو وہ نگہ تو نور کی ایک بہت ہی عجب وادی میں گم ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ ہر طرف انوار الہیہ کی بارش ہے جذبات کی بارش ہے میں صحیح مسلم سے اس منظر کی تھوڑی سی منظر کشی کرنا چاہوں گا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت فرما کے تشریف لائے ہیں اور آپ نے جیسا انٹرو میں کہا کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ہی آپ رہتے تھے بلکہ اس سے پہلے میں پڑوس کی بات آئی ہے تو سنن ابن ماجیہ کی روایت جوڑنا چاہوں گا اور یقیناً اس میں حضرت امرہ بنت حارسہ بھی شامل ہوں گی آپ کی نور نظر اس میں یقیناً آپ کی بیٹی حضرت امہ حشام بھی شامل ہوں گی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بچیاں جہاں تلال بدر علینا کے طرح نے بلند کر رہی ہیں وہاں پہ وہ رحمت کونین کو اپنی محبتوں کے اس اظہار کے بعد قیامت تک آنے والوں کو بھی ایک پیغام دے رہی ہے وہ کہتی ہیں لوگو ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں اور وہ کہتی ہیں دیکھو ہمارا نصیب دیکھو ہمارا بخت دیکھو ہماری قسمت کہ رب نے ہمیں رحمت کونین کا پڑوسی بنایا سبحان اللہ کیا تفاخر کی بات ہے مطلب یہ ہے اصل تفاخر رحمت کونین سے جڑ جانا اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں ہے اچھا جب آقا علیہ السلام نے ان بچیوں کا یہ خوبصورت اظہار محبت دیکھا تو آپ رک گئے اور آپ نے رک کے انہیں فرمایا کہ بیٹا آپ ایسا کیوں کر رہی ہو وہ لفظ ہے نا کہ وہ دف بجا بجا کے ترنم کے ساتھ یہ اظہار محبت کر رہی تھی تو آقا نے فرمایا بیٹا آپ ایسے کیوں کر رہی ہو تو انہوں نے ارز کی واللہ انہی لنوحبوکا انہی لنوحبوکا یا رسول اللہ آقا جی آپ کی محبت میں آپ کے پیار میں آپ نے فرمایا تو پھر سنو اگر تم اٹھ سے پیار کرتی ہو تو میرا مولا جانتا ہے میں بھی تم سے پیار کرتی ہو جو شرف ملا اس میں امیشام رضی اللہ جو آپ کی صاحبزادی حضرت حریصہ بن نمان رضی اللہ عنہ کی یعنی فریکوینٹلی حجرات میں جانا سرکار علیہ السلام کی برگاہ میں کھانا پیش کرنا پورا خاندانی میرا خیال پورا گھر لگا اسی میں انوالڈ ہا میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کمال محبت یہ ہوتا ہے کہ جو اس جملے میں حضرت امیشام نے بیان سنن ابھی دعود کی روایت ہے حضرت امیشام کہا کرتی تھی کہ الحمدللہ ہمیں رحمت کونین سے جو اور قربتیں اور نسبت نصیب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی قربت اور نسبت یہ ہے کہ کانا تنورنا و تنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدن وہ تندور جس میں رحمت کونین کی روٹیاں پکتی تھا اسی تندور میں ہماری روٹیاں پکتی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کینی ہمارا کچن کومن تھا اللہ اکبر کچن کومن تھا اسی تندور میں آکے ازواج متحرات روٹیاں لگاتی تھی اور اسی تندور میں حضرت حارسہ بھی نومان کے گھر کی روٹیاں لگتی تھا اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی قربتیں اور کیا نسبتا سر اس سے بڑا فخر تو ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا یعنی اور جو آپ نے وہ منظر کی بات کی تو صحیح مسلم میں ہے عورتیں بچے بڑے چھتوں پہ اوپر چڑے ہوئے تھے اور جو غلام تھے ان سے چوراہے گلیاں سڑکیں بری ہوئی تھی اور ہر ایک زبان پہ ترانہ کیا تھا کبھی حضور کو مخاتب کر کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قسمت اور کبھی وہ یہ ترانہ بلند کرتے قادم رسول اللہ قادم رسول اللہ قادم رسول اللہ میں یہاں پہ جنید بھئی ایک بات ساتھ جوڑنا چاہوں گا دیکھئے انسان دنیا میں مختلف علاقوں کی نیشنیلٹی اس کے لئے سٹرگل کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کوئی فخر سے بتاتا ہے میری فلا نیشنیلٹی ہے بلو پاسپورٹ ہے ریک پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ بلا تشبیح و بلا مثال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی انہوں نے کہا میں یہ پسند کرتا کہ میں مکہ کی بجائے مدینہ میں پیدا ہوں تو میں انساری ہوتا اللہ میں انساری ہوتا یعنی حضور علیہ السلام نے اس خاندان میں شامل ہونے کی خواہش ازار کر کے اس کی عظمت کو چار چار میں لگا دیا ایک جملہ اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں ہر غلام کی دعا یا اللہ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کا پڑاوز عطا فرما دے ان کے غلاموں میں شامل فرما دے تو جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں سرکار علیہ السلام کا پڑاوز دیا ہو اسے بڑی کیا بات ہوگی اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے فرمایا لوگ سار ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اور وہ اپنی اپنی وادی کا انتخاب کریں کہ کوئی کہے کہ میری یہ وادی ہے میری یہ وادی ہے میری یہ وادی ہے تو ظاہر ہے مدینہ کے انسار نبی کسی وادی کو چننا ہے فرمایا لَسَلَقْتُ وَادِ الْأَنسَار بے اس وادی میں جاؤں جس کو انسار نے چننا بے اس وادی میں جاؤں آپ کی طرف آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے یہ ابتدائی عشقی باتیں ہو رہی ہیں ابھی کچھ بات کو اور آگے عشقی کے انداز سے بڑھاتے ہیں کہ بدر میں اہد میں خندق میں ہنین میں ہر طرف جو ہیں وہ حضرت حالیسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نو نظر آ رہے ہیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا تیدار بھی فرما رہے ہیں دو مرتبہ تو ذرا پھر ایک بشارت بھی مل رہی ہے ذرا بتائیے لوگوں کو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین جنید بھئی آج جس شخصیت کے حضور ہمیں خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں یہ ان مقدس افراد کے گروہ میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رفاقت دوستی سنگت اور یارانیں کے لیے منتخب فرمایا سبحان اللہ حضرت عرصہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نو ایک ذات اور کئی خوبیاں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر رکھی بے شک جی بے شک سخاوت بھی ہے والدین کے ساتھ نے کی بھی ہے جرت و بہادری بھی ہے علم بھی ہے فضل بھی ہے بہت سی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا حضرت عرصہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ کی جب جرت اور بہادری کی بات کرتے ہیں تو بدر کے اندر آپ شریک ہوئے غزوہ بدر کے اندر عثمان بن عبد شمس ان کو آپ نے گرفتار کیا اور وہ ستر قیدی جو بنے ان کے اندر اس کو گرفتار کرنے والے زنجیروں میں جکڑ کر لانے والے آپ تھے جس کو بعد میں فدیع دے کر ادا کیا گیا میدان بدر کے اندر اگر آپ کا مقام سمجھنا ہو تو نبی علیہ السلام کے ان فرمین کو دیکھا جائے جو بدری صحابہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے پہلی بات فرمائی کہ جو میدان بدر میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو چاہے کرو میں نے تمہاری بخشش فرما دی پھر خود نبی علیہ السلام نے ان کو کیا مقام اتا کیا فرمایا کہ تم آج جس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے آج جو شخص سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سواب کی نیویت سے پیٹ پیرے بغیر میدان جہاد میں جہاد کرے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا پھر اگلی بات کے ارشاد فرمائی کومو الہ جنت اردو حس سماواتو الارد صحابہ اکرام سے فرمائے آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے لئے تو اس نفوسِ قدسیہ کے اندر میدانِ بدر کے اندر آپ شریک ہوئے اس کے بعد احد میں شریک ہوئے خندق میں شریک ہوئے ہنین میں شریک ہوئے فتح مکہ کے موقع پر شریک رہے اللہ اور پھر اسی طرح دیبیہ کے مقام پر شریک ہوئے پھر دیکھئے ہنین کے اندر جب غزوہ ہنین میں آپ شریک ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب ایک مشکل گڑی آگئی آپ نے فرمایا کہ حرصہ یہ دیکھو کہ کتنے افراد ثابت قدم ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا میں نے عرض کیا حضور یہ سو کی تعداد ہے ان میں سے دو تہائی تو انصار ہیں اور ایک تہائی مہاجرین ہیں اب جب یہ بات آپ نے فرما دی اس کے بعد جبریلی امین آئے اور انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اس گفتگو کے دوران حضرت حرصہ بن نومان قریب سے گزرے اور حضرت جبریلی امین کی زیارت کی فرماتے ہیں کہ چونکہ گفتگو تھی اور میں نے مخل ہونا پسند نہیں کیا تو میں نے سلام نہیں کیا سلام کیے بغیر میں گزر گیا تو خود جبریلی امین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرصہ بن نومان ہے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرصہ بن نومان ہے تو کہا کہ اگر یہ سلام کرتے تو میں جواب دیتا حضور ان کو خوشخبری دیجئے کہ یہ ان سو افراد میں سے ہیں جو انہین میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کی نصروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں رزق عطا کیا جائے گا جنہیت بھائی بڑی قابل توجہ بات ہے پہلے خارصہ بن نومان خود کہہ چکے کہ سو کے قریب افراد ہیں جبریل آئے تو وہ بھی ورید تعداد پیان کر رہے ہیں کہ سو کے قریب تعداد ہیں اور دوسری مرتبہ انہوں نے پھر حضرت جبریل امین کی زیارت کی فرماتے ہیں کہ جنت البقی کے قریب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریضہ کے معاصرے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت تدری اقلبی کی صورت کے اندر حضرت جبریل امین کو دیکھا جب انہوں نے کہا کہ تم اصلے کے ساتھ لحس ہو جاؤ تو انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا اس وقت پھر میں نے حضرت جبریل امین کی زیارت کی تو دو مرتبہ یہ اعزاز اس وقت آپ نے سلام فرمایا اور سلام کا جواب آیا یہ وہ روایت ہے نا اور وہاں جو وجہ تھی وہ آپ نے بیان کر دی کہ چونکہ گفتگو جاری تھی تو عدب کا تقاضی یہ تھا کہ میں نے مخیل ہونا پسند نہیں کیا ایک اور بات بتائیے ذرا یہ میری تھوڑا سا تشفی فرمائیے کہ کہیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسی لوگوں میں ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب سرکار علیہ السلام نے وضاعت پوچھی تو آپ نے پھر وضاعت فرمائی کہ یہ وہ لوگوں ہیں جو استقامت سے کھڑے رہیں گے یعنی پہلے بھی اشارت دے دی گئی تھی ایسا بھی کچھ ہوا تھا جی ایسا مختلف روایات ہیں اس میں ایک اسی کی تعداد بھی بیان کی گئی سو کی بھی بیان کی گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ جبریل علیہ السلام نے بعد روایات کے اندر یہ ہے فرمایا کہ پہلے خبر دے دی کہ سو افراد جو ثابت قدم رہیں گے اب وہ بعد میں جو حضرت حرصہ بن نومان یعنی اس روایت کو دونوں پہلوں سے گر آپ دیکھیں تو حرصہ بن نومان کا جو ایک قلم ہے یہ ان کی قرامت ہے کہ انہوں نے بھی وہی تعداد بھی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام آئیے ایک مختصر سا وقفہ اور وقفہ درود پاک کا ہے ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے اور انشاءاللہ جو وقفے سے لوٹیں گے تو چونکہ بات ماں کے حوالے سے بھی ہوئی اور میں نے آپ سے کہا کہ ان کے شان مبارک پر ایک تمہا اس بات کا بھی ہے کہ وہ ماں کی برے خدمت گزار تھے تو ماں کے حوالے سے ایک نظم بھی پیش کروں گا اور پھر ماں کے مقام کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر وہ جو اپنے گھر حجروں کے لئے پیش کر دیتے صاحب ابھی تو اس پر بھی بات ہوگی کہ اہلِ بیت کی غلامی کا توق ان کے گلے میں کیسا تھا درود پاک کے نظرانہ سیدنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا عسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلق اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسین وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلق فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسین وشامدید خواتین وزرات بات ہو رہی ہے حضرت حارس صاحب بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے اور ان کی بارگاہ میں آج ہم ہدایے پیش کرنا ہے ناظرین اللہ کرے کہ یہ ہدایے ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہم بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں لیکن ایک کمال بات ناظرین جو میرے دل کو بڑی چھوک جاتی ہے حضرت حارس صاحب بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے بہت خدمت خصار تھے تو میرے بزرگ یہاں پر موجود ہیں اہل دل ہیں آپ کی نظر منور رانہ صاحب کے چند اشار کر رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب جب ماں کا تذکرہ آتا ہے تو آپ سب کی آنکھیں نہ موجاتی ہیں فرماتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں یہ آئینہ ہمیں بڑھا نہیں بتاتا ہے آئے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا اور اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوہ اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اوچھی امارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں کم سے کم بچوں کی ہوتوں کی ہسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالہ اپنا چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا میں نے روتے ہوئے آئے 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 میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آسو مدتوں میری ماں نے نہیں دھویا دپٹا اپنا عمر بھر خالی یوں ہی مکام ہم نے رہنے دیا تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا میں نے کل شب بس آخری دو مثل آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھار دیں صرف ایک کاغذ پر لکھا لفظ ماں 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 رہنے دیا پروفیسر صاحب یہ جو حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے بس میں کلام کرواتا ہوں آپ سے کالوں کو پہلے شامل کرتا محمد آہر صاحب السلام علیکم والکسلام جناب والکم کہاں سے کال کر رہے ہیں حارم والا سے جناب فرمائیے سلام علیکم والکم السلام ورحمت اللہ جناب ٹی وی کے آواز کو بن کر دیجئے آپ کی آواز میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائنگ کیا اسلام علیکم عاشق حسین صاحب اسلام علیکم الحمدللہ جناب آپ ٹھیک ہیں یہ جو حارسہ بن نومان کو شرف حاصل ہوا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا تاثر ہے بلکل پوچھتے اور میں نینٹی ٹھو کو اس بارے میں مبارک باب دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں وہ جہاد کر رہا ہے بس دعا فرمائیے جی اللہ تعالیٰ خبول فرمائے آپ کا بہت شکریہ آپ عاشق ہیں حسین کے تو بس دیا ہے کہ ہم تو اسی عشق کو تو عام کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا جناب پروفیسر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ زیارت کتنی مرتبہ ہوئی اور ظاہر ہے یہ جو ان کو مقام ملا وہ کیا ماہی کی خدمت سے ملا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرنے کی بدولت اللہ جلہ مجدہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کمال پا گئے کہ قیامت تک آنے والا ہر مومن اس بات کو احساس کرتا رہے گا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے اللہ 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 کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے میری ماں اگر آج تو موجود ہوتی اور تو اپنے اس امام علمبیات صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا تو نماز کو چھوڑ کر تیری آواز پر لبیک کہتا جس ماں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی اہمیت دی ہو اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آج ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور بے شمار واقعات حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں تک حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کا تعلق ہے تو ان کے ذکر میں آتا ہے کہ دو بار انہیں زیارت ہوئی ٹھیک لیکن اس زمن میں ایک اہم بات ہاں وہ بتائیے اور خصوصا ان کے لیے جو اپنے آپ کو اہلِ علم کہتے ہیں وہ اس بات کو توجہ سے سنیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ نے میراج جبریل کی زیارت کے لیے کروائی اللہ اللہ وہ جبریل جو چوبیس ہزار مرتبہ مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے ہوں جنہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی وزیر وہ جبریل امین علیہ السلام جو حضور علیہ السلام سے عرض کر رہے ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی آپ پر دس بار درود بھیدے گا جبریل کی اس کے لیے ڈیوٹی ہے کہ قیامت کے دن سرات پر گزرتے ہوئے اس کے قدموں میں پر بچھا دے گا تاکہ سبحان اللہ سبحان اللہ واقعہ میراج بیان کرتے ہوئے جو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے دیدار کے لیے بلایا گیا وہ خدا رہ امت پر رحم کریں کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل دکھانے کے لیے یہ سارا واقعہ بیان ہوا جبریل امین علیہ السلام تو خود جن کے مشتاق ہیں جو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ گر یک سرے مو برتر پرم سپر روغ تجلہ پر سوزت پرم تو جبریل امین علیہ السلام تو اس بارگاہ کے خادم ہیں کبھی سوال پوچھنے کی صورت میں حدیث جبریل کو پڑھ کر دیکھیں اور کتنے صحابہ بلکہ ایک اہم واقعہ ہے اچھا اس واقعے کی طرف آتے ہیں اختصار سے بالکل میں عرض کرتا ہوں کہ بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ ایک آواز سنی کہ اقدم حیزون عرض کی آباد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیسی تھی فرمایا کہ حیزون جبریل کی گھوڑی کا نام ہے وہ بھی بدر میں تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا ملکر مشرقین سے اور اپنی گھوڑی کو اے لگاتے ہوئے کہتا تھا حیزون آگے بڑھ حیزون آگے بڑھ اچھا اللہ عنہ صاحب میں مستقل دیکھ رہا ہوں آپ اس وقت زاروں کتار ہیں اور ایک کیفیت میں مبتلا ہیں اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس کیفیت کو آپ قبول فرمائے ہم سب کے لئے توشہ آخرت بنائے یہ بتائیے کہ ایک تو جبریلی امی کی بات آئی ظاہر ہے ان کے دیدار کی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک مقام اور بھی تو ملانا وہ یہ کہ کتنی بڑی بات ہے آپ سوچئے کہ یہ جو حجرہ مبارک ہیں امہت المومنین کے یہ وہ گھر تھے جو حضرت حارس صاحب النومان رضی اللہ عنہ کے تھے ذرا اس بارے میں بتائیے لوگوں کو پر سیدہ کائنات سے عقیدت اہلِ بیت کی غلامی جنید بھئی میں اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ جو ہے وہ ان جذبات میں کرنا چاہوں گا کہ جو آج کی امت کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو سمجھنے چاہیے اس کو سمجھنے چاہیے امام زہبی نے سیر وعلام نبالہ میں حضرت حارس بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تین لفظوں میں کرایا انہ نے کہا اللہ ان کا وہ بہت دیندار تھے امانت و دیانت کا خیال لکھنے والے بہت بھلائی کرنے والے تھے اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے اللہ کسی نے کہا تھا کہ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھئے اللہ چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کہ سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں ہماری ینگ جنریشن کو رول موڈل کارٹونوں کو نہیں بنانا چاہیے انہیں مختلف دنیا کے اعتبار سے اپنے رول موڈل تیر نہیں کرنے چاہیے انہیں رول موڈل اس کو بنانا چاہیے کہ جو قرآن زمین پہ پڑے اور اس کی صدا عرش بری بھی جائے اللہ اور کس وجہ سے جائے ماں کی خدمت کی وجہ سے جائے اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا قربان جائیں حضرت حارسہ کو یہ جو شرف ملا ہے یہ صحابہ اکرام میں سے کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا یعنی آپ دیکھئے نا میں ایک روایت ارز کرتا ہوں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجت فرما کے تشریف لے آئے نا تو آپ نے ایک دن حضرت زید بن حارسہ کو بلایا اور حضرت ابو رافع کو بلایا انہیں دو اٹنیا دیں ساتھ میں پانچ سو درم دیئے اور کہا کہ جاؤ مکہ معظمہ میں وہاں سے جا کے جو میری بیٹیاں ہیں میری ماں ماں کے بعد ماں سیدہ ام ایمن ان کو اور سیدہ صدیق ابو رضی اللہ Lite عنہ کے اہل و ایال کو لے کے آو وہ گئے اور اس کافلے میں آنے والوں میں پتا ہے کون کون شامل ہیں حضور کی ایک زوجہ حضرت سودہ شامل ام المومنین سیدہ سودہ شامل ہیں ان میں حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ chemicals ان میں حضرت سیدہ صدیق اکبر کے باقی گھر کے اہل و ایال شامل ہیں اور ان میں رحمت کونین کی تین نورہائے نظر یعنی سیدہ کو حضرت حارسہ کو دو بار اپنا گھر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے یہ اتنا بڑا کافلہ جب ہجرت کر کے مدینہ تیبہ پہنچا ہے تو آقا علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو ریسیو کیا تو حضرت حارسہ حاضر خدمت ہو گئے عرض کی آقا یہ جو خاص ایک کافلہ مہاجرین کا آیا ہے اس کو کہیں اور نہیں ٹھہرانا اس کے لیے میرے گھر آتی ہے یہاں پہ بھی خود آفر کی ہے اور جب شادی ہو گئی ہے سیدہ کی آر یہ خدمت کی ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اب تو مجھے حارسہ سے کوئی بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے آر محسوس ہوتا ہے ججک محسوس ہوتی ہے کہ حارسہ نے تو حد کر دی کمال کر دیا اور یہ سارا فیض جو ہے وہ انہیں کس لیے مل رہا ہے ماں کی خدمت کی بات اچھا ایک بات مجھے بتائیے ایک جملہ پھر اس کے بعد بات پروفیر صاحب کی طرف رہے کے چلتے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا تھا آپ کی بات سے ہم سبحان اللہ کہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے نام کا درخت لگا دیں ہم حق پر ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیں تو جنت کے وسط میں محل کی زمانت سرکار مدینہ دے دیں ایسا یہ تو جن کے ذریعے سے حق ہمیں حق پتا چلا جب ان کی خدمت کے اندر حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر پیش کر دیں تو پھر جنت میں کیا ملے گا بے شک ایسے ہی ہے بلکہ میں ارز کرتا ہوں کہ جب صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آکے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے تو ایک دن سید حضرت حارسہ بن نومان نے بھی آکے اپنی محبت کا اظہار کیا اور انہوں نے کس طرح محبت کا اظہار کیا انہوں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ مجھے کسی اپنے دور والے رشتے یا قریب والے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ہر رشتہ آپ پہ قربان کر سکتا ہوں حتیٰ کہ فرمایا ایک طرف آپ کی ذات اقدس ہو دوسری طرف میرا پورا خاندان ہو تو رحمت کونین میں آپ کا دامن تھاموں گا خاندان کو چھلے ایک تو ہو گیا یہ معاملہ اچھا پھر اب ان کا جو آخری وقت ہے یعنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رائے آخری وقت جو ہے آپ کا اس میں آپ کی بینائی جو ہے بہت کم ہو گئی ذرا وہ بتائیے اور اس میں بھی آپ اپنے ہاتھوں سے سکا کرتے تو بڑے کمال باقی ہے ذرا اس بارے میں بتائیے جی جنید بھائی جس طرح بہت سی صلاحیوتوں اور خوبیوں سے نوازا تو سخاوت بھی آپ کی ذات کا ایک نمائی وصف تھا حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ کی اس ذات کے اندر جب آپ کا زندگی کے آخری ایام تھے تو بینائی آپ کی چلی گئی تو سخاوت اس وقت بھی آپ نے نہ چھوڑی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک خجوروں کی جو ٹوکری تھی وہ اپنے پاس رکھ لی اور اپنے مسلح سے دروازے تک ایک رسی باندھ لی جب کچھ سائل آ کر دستک دیتا تو آپ اس رسی کو پکڑ کر وہ خجوریں لے کر دروازے تک پہنچتے اور اس سائل کے حوالے کرتے آل خانہ نے آپ سے یہ بات کہی کہ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم جا کر یہ خجوریں اس سائل کو دے دیں آپ تکلیف نہ کریں بینائی کا مسئلہ ہے تو آپ نے جواباً کہہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان عقل سے سنا ہے جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا جاتا کتنی بڑی ترغیب ہے اس میں ذرا رکھ کے لوگوں کو بتائیے میں اگر اس بات کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہم ایسا ہوتا ہے کہ صدقے کی رقم کسی کو دے دیتے ہیں یا کچھ چیز دے دیتے ہیں کہ بیٹا جا کے کسی کو دے دو غریب کو یعنی اس کا مطلب یہاں ترغیب بھی مل رہی کہ اپنے ہاتھ سے آگے جا کے دو اور آپ یہ دیکھیں کہ کنڈیشن کیا ہے یعنی نظر نہیں آرہا رسی باندھی اس کا انتظام کیا اللہ 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 یہ کتی بڑی ہے کہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ صدقہ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اور پھر یہ بھی کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اس پر احسان نہ جتایا جائے تو حرسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مجد جان فضا بھی سنا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کو بری موت سے بچا دیتا ہے تو حضرت حرسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ کی وہ رفاقت وہ معیت وہ صحبت اور وہ سنگت اور آپ دیکھئے کہ اہل بیعت کے ساتھ جو محبت کا عجر ان کو ملا ہے کہ میں نے جہاں بھی پڑھا حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو اس سیرت میں حضرت حرسہ بن نومان کا نام ضرور آتا ہے وہ نام ضرور شامل ہے حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کے موقع پر بھی اپنے حجرے انہوں نے پیش کیے اور جب سیدہ کائنات نے یہ کہا کہ آپ حضرت حرسہ بن نومان سے کہیں کہ وہ اپنا مقام دے دیں تو وہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ اتنی مرتبہ دے چکے ہیں یہ کتنی بڑی سند ہے جو زبان رسول سے دی جا رہی ہے کہ اتنی مرتبہ وہ میری خدمت کر چکے ہیں کہ اب مجھے اچھکچاہر محسوس ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی وفاداری کا جانساری کا جس انداز سے ظاہر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ چیز پسند ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں وہ نہیں جو آپ میرے پاس چھوڑ دیتے ہیں یعنی آپ نے دوسرے لفظوں میں دنیا کوئی پیغام دے دیا ہے کہ یہ دنیا کی پروپرٹی ہیچ ہے اصل پروپرٹی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کا عشق ہے جی بلکل دیکھیں ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب بندہ اپنی مال کو جان کو اولاد کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان نہ کرتا بلکل ٹھیک آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ